بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مولانا فہیم صاحب استاد رائوین جو انہوں نے کتاب لکھی ہے میرے حاجی صاحب اسی میں سے ان کے شکریہ کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں حاجی محمد عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ انیس سو بائیس میں پنجاب کی تحصیل تھا نیسر کے دلہ کرنال کے گاؤں راہ و گم تھلا میں پیدا ہوئے یہ علاقہ دریائے جمنا کے کنارے پر واقع ہے ایک مرتبہ یعنی میں یعنی مولانا فہیم صاحب نے حاجی صاحب سے عرض کیا تھا گھر جمنا کے بالکل قریب تھا لیکن اس کے باوجود تحراکی نہیں سیکھی تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے دادا اللہ دیا مرہوم کو مجھ سے بہت محبت تھی وہ اس خوف سے کہ کہیں مجھے کچھ نہ ہو جائے دریاء میں اترنے نہیں دیتے تھے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیدائش قصن انیس سو بائیس بتاتے ہوئے مہینے کے بارے میں تو نہیں بتایا جنوری مارچ یا جون میں سے کوئی ایک بتایا کرتے تھے پیدائش کے موقع پر آپ کا نام کور محمد عبدالوحاب رکھا گیا راجپوت خاندان کی وجہ سے پورا نام راو محمد عبدالوحاب پکارا جاتا تھا آپ کے والد محترم کا نام محمد عاشق اور دادا کا نام اللہ دیا تھا حاجی صاحب بتاتے تھے کہ میرے والد جناب محمد عاشق صاحب نے میرا نام ہندوستان کے ایک عظیم لیڈر کور عبدالوحاب صاحب کے نام پر رکھا تھا یہ ہندوستان میں راجپوت خاندان کی ایک نامی گرامی رہنمہ تھے جن کا تحریک آدادی میں اہم کردار تھا یہ وہی عبدالوحاب تھے جنہوں نے راجپوتوں کے سماجی حقوق کے فرائمی کے لیے انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹا کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں راجپوتوں کو منظم کر کے ایک اسکول بھی قائم کیا تھا والد صاحب کو ان سے بہت عقیدت تھی چنانچہ انہی کے نام پر میرا نام بھی عبدالوحاب رکھا گیا اس زمانے میں راجپوتوں کے ہاں ایک دستور چلا آ رہا تھا کہ ان کے ہاں شادی کے بعد جو پہلا بچہ ہوتا تھا تو اس کے نام کے ساتھ کمار کا لفظ لگایا جاتا تھا جو ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے راج کمار راجہ کا بیٹا چنانچہ حاجی صاحب حاجی عبدالوحاب صاحب کو بھی بچپن میں ایک عرصے تک کمار محمد عبدالوحاب کے نام سے پکارا جاتا تھا خاندانی پسمندر حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا خاندان موجودہ ہریانہ کے گاؤں راؤ گمتھلہ تحصیل تھانیسر پنجاب کے دلہ کرنال میں آباد تھا آپ کے دادا مرہوم اپنے علاقے میں نیک سیرت بزرگ جانے جاتے تھے اور ان کا حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیر رحمت اللہ علیہ سے گہرا تعلق تھا اسی تعلق کا اثر تھا کہ آپ اکثر جمعے کے جن اپنی بستی سے چل کر گنگو حضرت رحمت اللہ علیہ کے پیچھے جمعہ پڑھنے تشریف لے جاتے تھے آپ کے والی بزرگوار جناب محمد آشق صاحب کی پہلے اہلیہ کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا جن سے دو لڑکے راو محمد عباس اور راو محمد علیہ تھے آپ کے ایک چچا دلی میں قیام بزیر تھے جبکہ ایک چچا اسی بستی میں رہتے تھے جن کا شادی کے کچھ ہی عرصے بعد انتقال ہو گیا تھا ان کے انتقال کا واقعہ حاجی صاحب بتاتے تھے کہ ایک مرتبہ چچا مرہوم کو اس چنجہ کی حاجت تھی چنانچہ مسجد کے اس چنجہ خانے کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا چچا نے کچھ انتظار کے بعد دروازہ کٹ کٹ آیا پھر دوبارہ کٹ کٹ آیا پھر تیسری مرتبہ بھی دستک دی دروازے پر کچھ دیر بعد ایک بزرگ باہر نکلے غصے جلال کی ملی جلی کیفیت سے چچا پر ایک حیبتناک نظر ڈالی وہ صاحب نظبت صاحب تصرف تھے نگاہ کا ایسا حثر ہوا کہ چچا کی قوت احساس اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہی دماغی توازن بگڑ گیا اور چند روز بعد ہی انتقال ہو گیا والد صاحب کی دوسری شادی حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد محمد عاشق صاحب کی اہلیہ کے انتقال کے خوشی عرصے بعد چچا کا انتقال ہو گیا تھا جس کا قشصہ اوپر گزرا چچا کی چونکہ نئی نئی شادی ہوئی تھی تو خاندان والوں نے اصرار کیا کہ اپنی بھاوی سے نکاح کر لو لیکن یہ تھے کہ کسی طرح بھی مانتے نہ تھے بلکہ غصہ ہو جاتے تھے بہت زور لگایا لیکن راضی نہ ہوئے نکاح کرنے میں شرعی لحاظ سے تو کچھ عذر نہ تھا مگر عام رواد دستور کے اعتبار سے انہیں ہجاب محسوس ہوتا تھا مختصر یہ کہ اکثر لوگ حضرت رائپوری کی خدمت میں حاضری دیتے تھے ایک مرتبہ مجلس جاری تھی اس میں خود حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے وارد محمد عاشق اور دگر رشتدار موجود تھے باتوں کے دوران کسی رشتدار نے حضرت رائپوری سے کہہ دیا کہ ہم ان سے اپنی بھاوی سے نکاح کا کہتے ہیں لیکن یہ مانتے نہیں آگے سے غصے ہوتے ہیں اس پر حضرت رائپوری رحمت اللہ علیہ نے محمد عاشق صاحب کو مخاطب کر کے صرف ایک جملہ اشارت فرمایا کہ بھائی جو بات بڑے سوچ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال لیتے ہیں بس اس بات کا سننا تھا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے کہ مصداق فورا نکاح پر راضی ہو گئے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہی نکاح پڑھا دیا اور پھر اس اہلیہ سے اللہ تعالیٰ نے حقیقتا خیر کثیر حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کی صورت میں جاری فرمائی حاجی صاحب جب کبھی یہ واقع ذکر کرتے عورت مخصوص انداز میں حضرت رائع پوری کا یہ جملہ ذکر کرتے کہ بھائی جو بات بڑے سوچ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال لیتے ہیں تو میں فہیم مولانا فہیم عرض کرتا ہوں کہ ہاں اس خیر کا نام عبدالوحاف ہے انہی اہلیہ سے ایک بیٹا محمد یاسین اور دو بیٹیاں پیدا ہوئی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا حاجی صاحب کہتے تھے مجھے اپنی اس بہن سے بہت تعلق تھا ان کے انتقال پر مجھے شدید دکھ ہوا اور جب ان کو دفن کر کے واپسی ہو رہی تھی تو میں بلا اختیار بہت رونے لگا آسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے سواری میں سارا راستہ روتا ہی رہا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوسری بہن مرہومہ کی نو بیٹیاں ہوئی جن میں سے ایک کراچی دو لاہور دو بورے والا کے گاؤں میں ایک پلور کوٹ میں ایک حارون آباد ایک حاصل پور اور ایک سیال کوٹ میں بیائی گئیں حاجی صاحب کو اپنی سیال کوٹ والی بھانجی سے بہت پیار تھا اکثر ان کا تذکرہ کرتے اور ملنے کے لئے تشریف بھی لے جاتے اور فون پر بات بھی کرتے آغاز تعلیم حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے ہی میں حاصل کی محلے کی مسجد میں قائدہ اور نادرہ پڑا اور امبالہ شہر میں مسلم ہائی سکول سے میٹرک کیا اسی سکول کے مسلم بورڈنگ ہاؤسٹل میں رہتے تھے جس کو ان کے والد صاحب نے ہی قائم کیا تھا اس کے دعوے کلیم کے عوض میں خانیوال میں جگہ ملی تھی جس پر آج کل کسی نے قبضہ کر رکھا ہے میٹرک سے فارغ ہونے کے بعد 1949 میں 1939 میں تعلیم کی غر سے لاہور تشریف لے آئے اور یہاں اسلامیہ کالج لیلوے روڈ میں داخلہ لے لیا اسلامیہ کالج انجمن حمایت اسلام کے ماہ تحت تھا اور ایک عرصے تک علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ بھی اس کے صدر رہے ان دنوں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ اور گورنمنٹ کالج لاہور کا نسابی غیر نسابی سرگر ریمیوں میں خوب مقابلہ رہتا تھا حاجی صاحب اپنے کالج کی طرف سے مختلف سرگر ریمیوں میں خصوصا تیز چلنے کے مقابلے میں حصہ لیتے تھے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ نے FSC میڈیکل میں کیا پھر بی اے آرٹس میں کیا آپ کے کالج کے رفقہ میں چودہی مسعود الرحمان مرہوم جی ایم بواپڈا جو رائے رائے مرکز کے شعبہ بیرون میں مقیم رہے محمد خلیل مرہوم ائر فورس کے افسر تھے اور ہومیوپیتک ڈاکٹر علیاس مسعود قریشی مرہوم لاہور کے مشہور ڈاکٹر مسعود قریشی کے فرزن ڈاکٹر صحف الدین صحف مرہوم گورنمنٹ کالج میں تھے ان سے بھی بہت تعلق ہو گیا تھا وہ ایف ایسی کے بعد کے ای میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے پھر آخر عمر میں امریکہ میں رہے یہ سب ہی عہباب حاجی صاحب سے آخر عمر تک ملتے رہے لاہور میں قیام لاہور تشریف لانے کے بعد ابتدائی دنوں میں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں اپنے ایک عزیر جناب عبد الرشید صاحب کے یہاں قیام کیا عبد الرشید صاحب اسلامیہ اسکول بھائی گیٹ میں ہیڈ ماسٹر تھے پھر کالج کے آسٹل میں منتقل ہو گئے کالج کے زمانے میں کے معاملات چاہے معاول کا حسابی ناموافق ہو کیوں نہ ہو نیک تربیت کا اثر ضرور ہوتا ہے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے کالج کے زمانے سے ہی سوم و سلات کے انتہائی پابن اور آمال کا احتمام کرنے والے تھے اس وقت آپ کا معامل تھا رودانہ تحجد میں اڑھائی تین بجے اٹھتے وردش کرتے تیل کی مالش کرتے غسل کرتے پھر تحجد پڑھ کر اپنے ذکر اذکار میں مشغول رہتے فجر کی آذان سنتے ہی مسجد میں چلے جاتے جو ہسٹل کے قریب ہی ریلوے روڈ پر واقع تھی وہاں اول وقت میں فجر کی نماز ہوتی تھی نماز پڑھ کر اپنے باقی اذکار مکمل کرتے اس کے بعد حضرت جی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس شیرانوالہ گیٹ کے پاس چلے جاتے حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہاں نماز اس تفسار آخر وقت میں ہوتی تھی اس کی وجہ سے وہاں پہنچنے کا وقت مل جاتا تھا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے ہسٹل سے پیدل شیرانوالہ گیٹ پہنچتے اور حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے درس قرآن میں شرکت فرماتے پھر وہاں سے پیدل واپت ہسٹل آتے ناشتہ کرتے کالج جاتے زہر کے وقت جب ادان ہوتی تو حاجی صاحب کتاب بند کر کے کلاس سے باہر آجاتے جو ہی باہر نکلتے طالبہ پیچھے سے آواز لگاتے وہ گئے وہ گئے جو استاد ہوتے وہ کہتے جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں اگر تم سب جانے کو تیار ہو تو میری طرف سے تم سب کوئی جاتے تھے اگر نہیں جاتے تو جانے دو یعنی وہ مزید کی طرف دین کی مجلس کی طرف جاتے تھے اور وہاں جو ہے موہل دینداری کا نہیں تھا لیکن الحمدللہ حاجی صاحب کی محنت سے آہستہ آہستہ وہاں بھی دینداری ہوئی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ کر آتے اگر کلاس مل جاتی تو شریک ہو جاتے نہ ملتی تو اگلی کلاس میں شرکت کرتے کالج سے فارغ ہو کر آسٹر آتے دوپہر کا کھانا کھاتے قیلولہ کرتے پھر اثر میں اٹھتے اور اثروں سے پڑھ کر اثر کی نماز پڑھ کر اثر سے مغرب تک مسجد میں اپنے اذکار وغیرہ میں مشغول رہتے مغرب کی نماز باجمات پڑھ کر سورہ آسین سورہ قہب سورہ واقعہ سورہ ملک علیم لام بیم سجدہ وغیرہ یہ صورت روزانہ پڑھنے کا معمول تھا پھر عشاء کی نماز پڑھ کر اگر کجدکار باقی ہوتے تو مکمل کر کے ہاؤسٹل آ کر کھانا کھاتے سو جاتے اگلی صبح پھر یہی معمول ہوتا طالبہ کہتے کہ تم امتحان میں فعل ہو جاؤ گے حاجی صاحب فرماتے کہ دنیا کے امتحان میں فعل ہو جاؤں گا لیکن آخرت کے امتحان میں پاس ہو جاؤں گا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا کے امتحان میں بھی کبھی فعل نہیں ہوئے اور آخرت کی امتحان میں انشاءاللہ پاس ہوں گے ایک دن حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ درس میں فرمایا صحابہ رضیح اجمہین جب قتال سے فارغ ہوتے تو فرماتے رجعانہ من الجہاد الأزغل الالجہاد الأکبر اور فرمایا کہ یہ دعوت کا کام جہاد اکبر ہے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ تو میں کر سکتا ہوں اس میں تو کوئی مشقت نہیں ہے چنانچہ ہوسٹل میں لڑکوں کو میں نے نماز کی دعوت دینی شروع کر دی سب ہاں ہاں کرتے لیکن نماز کے لئے کوئی نہ تھا ایک ان اپنے سب سے قریبی دوست محمد خلیل جو امبالا کے ہائی سکول سے ان کے ساتھی تھے ان سے چیمٹ کر رونے لگے ان سے کہا انہوں نے کہا کیوں روتے ہو حاجی صاحب نے کہا تم نماز نہیں پڑھتے انہوں نے کہا مولویہ احمد علی نے تم پر جادو کر دیا ہے حاجی صاحب نے یہ کہا کہ جادو صحیح ہے یا غلط تو کہنے لگے نہیں جادو تو صحیح ہے تم مت رو میں نماز پڑھوں گا پھر انہوں نے نماز شروع کر دی اس ایک طالب علم محمد خلیل نے نماز شروع کی پھر آخر تک انہوں نے نماز نہیں چھوڑی یہ ایر فورس میں چلے گئے تھے حاجی صاحب ہر سال اسلام آباد اجتماع کے بعد ان سے ملنے جاتے تھے کالج میں حاجی صاحب کی بہت چستی طبیعت اور میں نشات تھا مشہور تھا یہی وجہ تھی کہ سردی ہو یا گرمی حاجی صاحب روزانہ صبح پیدل چل کر حضرت لاہوری کے درس میں پابندی سے شرکت کرتے تھے اور یہ طبیعت کا نشات اور پورتلاپن آخر عمر تک رہا سن انیس سو پچھتر میں مہا فہم صاحب فرماتے جب میں رائے بین آیا تو حاجی صاحب اپنی رفتار میں چلتے رہتے تھے اور میں ان کے پیچھے بھاگتا ہوا ان کے ساتھ ہونے کی کوشش کرتا تھا حاجی صاحب ہمیں دیکھتے تو ہستے وے فرماتے کہ تم سب پوستی ہو حاجی صاحب کے کالج میں فیزکس کے ایک پروفیسر تھے ان کی اگریب عادت یہ تھی کہ وہ ہر سال اپنی سالگیرہ اس انوکھے انداز سے مناتے تھے کہ سالگیرہ کے دن جتنی ان کی عمر ہوتی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پڑھنے کے دوران ان کی عمر چالیس سال ہوئی تو انہوں نے حاجی صاحب کو ساتھ لیا استاد تھے انکار کی گنجائش نہ تھی چنانچہ حضبی آدھر انہوں نے چالیس میل پیدل چل کر اپنی سالگیرہ منائی حاجی صاحب بھی ان کے ساتھ چالیس میل چلے اور وائی ایم سی سے اچھرا نہر کے کنارے تک تھا اس وقت نہر صرف ایک طرف سلط پر تھی جوانی میں چار اللہ والے اکابروں سے تعلق تاریخ کے مطالعے سے بات بڑے بسوک سے کہی جاتی ہے جن نامور لوگوں سے اللہ تعالی جل شانہ وحدہ لا شریف اللہ دین کا کام لیتے ہیں ان کے معمول میں اپنے بڑے بڑوں پر اعتماد اور ان سے مستقل تعلق لازمی جز رہا ہے ہر دور میں اپنے اکابر کے ساتھ چمتے چپندے سے ہی انسان فتنوں سے بچتا ہے حاجی عبدالوحاب صاحب اللہ تعالی نے شروعی سے نیک سیرت حضہ فرما رکھی تھی طبیعت میں دینی حمیت غالب تھی جوانی کے زمانے میں حاجی صاحب کا بہت سے اکابرین امت اور وضربوں سے تعلق تھا جن میں خاص طور سے چار نام قابلے دکھ رہے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ حضرت مولانا حسین احمد بدنی رحمت اللہ حضرت مولانا عبدالقادر رحمت اللہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ نے حضرت لاہوری رحمت اللہ کا خوب چرجہ سنگ رکھا تھا حضرت لاہوری کے درس قرآن کی شورت زبان عام تھی چنانچہ حاجی صاحب نے لاہور قیام کے نوران مستقل طور پر ان کے درس میں حاضری دی اس وقت حضرت لاہوری اگرچہ بیعت بھی فرماتے تھے لیکن حاجی صاحب کا حضرت لاہوری سے کوئی باقاعدہ بایات کا تعلق نہیں تھا بلکہ صرف عقیدت اور درس حادری کا احتمام تھا حاجی صاحب لاہوری رحمت اللہ کا اکثر تذکرہ فرماتے تھے اور حضرت لاہوری کی بذرگی اور کشپ کرامات کے واقعات بتاتے تھے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ کچھ لوگوں نے حضرت لاہوری کے امتحان کے لئے کچھ حال حلال حرام بسکٹ ملا کر حضرت کے سامنے کر دیئے حضرت لاہوری نے انہیں دیکھتے ہی اپنی چھڑی نکالی اور دونوں کو الگ لگ کر دیا ایک اور واقعہ ذکر فرمایا ایک مرتبہ کسی موقع پر شہر کے بہت سے علماء کو جیل ہو گئی ان میں تحریک کے ختم نبوت کے آقابر علماء سمیت بہت سے دیگر حضرات شامل تھے جیل میں پہلی دفعہ جب کھانے کا وقت آیا تو سب علماء نے کھانے پر توقف کر کے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ پر نظر رکھی کہ حضرت کھاتے ہے یا نہیں حضرت نے کھانا تنابل نہیں فرمایا تو علماء کو تشویس بھی سب مل کر جیلر کے پاس گئے بتایا کہ حضرت لاہوری نے کھانا نہیں کھایا کوئی بات تو ضرور ہے جیلر پہلے تو حیران ہوا پھر کھانے کے انچاج کے پاس گیا اسے پوچھا کہ آج کھانا کہاں سے لیا تھا انچاج کو ایسے سوال کی دوقع نہ تھی اس نے کہا کہ جہاں تیرونانہ خریدتا ہوں اس سے آج بھی لیا ہے جیلر سے رہا نہ گیا تو اس نے قصہ صاحب کو بلایا جس سے کھانے کے لئے گوشت خریدا گیا تھا تھوڑا دھمکایا تو قصہ صاحب نے صاحب صاحب بتایا کہ آج ایک چوری کی بکری مل رہی تھی میں نے کم پیسوں میں خرید لی اس کا گوش آپ کے جیل انچاج کے ہاتھ فروغ کر دیا جیلر نے یہ سب بات سن کر علماء کو بتا دی اس پر تمام لوگ حیران رہ گئے ہیں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے تعلق حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ جوانی کے زمانے سے ہی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے تھے شاہ صاحب کی قائم کردہ جماعت مجلس احرار اسلام کے سرگرم رکن تھے جب کبھی شاہ جی کا تذکرہ ہوتا تو اتنے واقعات مہ جزئیات کے سناتے کے گویا بھی بلکل ان کے سامنے ہیں ان واقعات سے اندازہ ہوتا تھا کہ حاجی صاحب مولانا عریاد صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ جی کے بھی گویا عاشق تھے واقعات سناتے وقت اندازہ کچھ یوں ہوتا کہ ان کو فلا جلسے میں یہ ہوا کہ فلا موقع پر یہ ہوا انیس سو ترپن کی تحریک خدم نبوت کا واقعہ تفصیل سے سناتے تھے حضرت شاہ جی نے فلا موقع پر یہ فرمایا وغیرہ وغیرہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حاجی صاحب کے دماغ کی اسکرین پر یہ تمام واقعات نقش ہیں جانے ایک واقعات کا ذکر کرتا ہوں ایک مطلبہ فرمایا کہ امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالقادر راہ پوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر وعبائیت کی درخواست کی حضرت راہ پوری نے بیعت سے انکار فرما دیا فرمایا کہ میں تو بیعت نہیں کروں گا حضرت شاہ جی نے ہندوستان میں جتنی بھی خانکائیں ہیں تقریباً سب میں انگریز کا ہاتھ پہنچ چکا ہے صرف ایک راہ پور کی خانکائیں جو انگریزوں کے رسوخ سے بچی ہوئی ہے کسی لئے میں چاہتا ہوں کہ میرے مردین کو بھی آپ کی طرف یہ ندبت حاصل ہو جائے مگر حضرت راہ پوری رحمت اللہ لیتے کے مانتے ہی نہ تھے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری بھی صبح سے شام تک وہی بیٹھے رہے شام کو حضرت راہ پوری نے دیکھا تو اپنے پاس بلایا بیعت فرما لیا فرمایا کہ اب لوگوں کو توبہ کروایا کرو گویا خلافت بھی عطا فرما دی شیخ الاسلام مولانا حسین عبد مدنی رحمت اللہ علیہ سے تعلق حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ کا حضرت مدنی سے بھی کالیج کے زمانے سے ہی تعلق ہو گیا حاجی صاحب حضرت مدنی کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ بھی چلتا رہا یہاں حاجی صاحب کا ایک اور خط حضرت مدنی کا جواب پیش خدمت ہے آپ ان خطوط کو کتاب میں دیکھ سکتے ہیں حضرت مدنی سے تعلق کا اثر یہ تھا کہ مسلمانوں کی اجتماعی حالت اور اصلاح معاشرہ کے فکر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پڑھائی کے دوران بھی اپنے ساتھیوں کو نماز کی تلقین فرماتے رہتے تھے جب مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پتا چلا کہ وہ لوگوں کو نمازی بناتے ہیں تو فوراں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر آخیر دم تک انہی کے ہو گئے انشاءاللہ ابھی یہ بہت بڑا ویڈیو ہو جائے گا اس کے لئے میں یہ پہلی قسط تھی اگلی قسط میں انشاءاللہ اگلا ویڈیو بناوں گا آپ لوگ دعا کرو کہ یہ کام مکمل ہو جائے اور حاجی صاحب کی پوری بات اب لوگوں کے پاس موبائل ہوتا ہے تو لوگ اسی کو دیکھتے ہیں تو کتاب پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے انشاءاللہ یہ آسان ہوگا میں انڈیا بمبئی سے ہوں اور انشاءاللہ یہ کر رہا ہوں آپ لوگ دعا بھی کرو اللہ آسان کرے